اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً ٹھیک تھاک ہوں گے جی اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے اور خوش رکھے اچھا جی صبح صبح کا ٹائم ہے اٹھ گئے ہیں ہم لوگ اور کیچن میں کھڑے ہیں بچوں کو لیے بنا رہے ہیں بریک فاسٹ لبنا جو ہے نبو بنانے لگی ہے بچوں کے لیے پراتھے یہ پینو گیارہ کر کے رکھ لیے ہوئے ہیں اور میں جو نبو بنا رہا ہوں یہ چائے بچوں نے ابھی پی کے جانی ہے اور جو ہیں پراتھے وہ ساتھ لے کے جانے ہیں انہوں نے اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ بچے جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں سکول جانے کے لیے دانی تمہیں ریڈی ہو ریڈی ہو ریڈی ہو گئے ہیں کیب ڈالنی ہے دانی نے بس کیب لینی ہے جی دانی ہو گئے ریڈی کون مناہل تم بھی ہو گئی یہ مناہل بھی ریڈی ہو گئی ہے اور مویز بھی ریڈی ہو گیا ہے جیکٹے جو ہیں ان کی نیو لی تھی پچھلی ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے سکول گئے ہیں جیکٹے لینے کے لیے تو جیکٹے سب نپل نہیں ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے کیرٹین کروا ہی تھی تو آج اپنے میں جو باہر ہے وہ واش بھی کرنے کے بعد بھی آپ کو بھی ریڈی ہو گئے ہیں کیونکہ آفٹر سیمیٹی ٹو آرز وہ واش کرتے ہیں اس سے پہلے واش نہیں کرنے ہوتے تو آج واش کرنے کے بعد بھی آپ کو ریڈی دکھاؤں گا کہ کیرٹین کا کیسا ریڈٹ آیا ہوتا ہے واش کرنے کے بعد کیونکہ جو کھلیے ریڈٹ آتا ہے وہ واش کرنے کے بعد یا آتا ہے سیمیٹی ٹو آرز بات کیونکہ ماسک کیا رہا رہا ہے تب ہی لگانا ہوتا ہے تو وہ ماسک لگا کے اور ہرپر شیمپو کے ساتھ جو ہیں واش کرنے ہوتے ہیں تو آج آپ کو ریڈٹ بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں واش کرنے کے بعد آج تو صبح صبح ہی ہمارے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی ہے جہاں پہ گاڑی میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں بچے بھی جو ہیں وہ آئے تھے گاڑی میں تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے گاڑی کو پتہ نہیں چاہنا کیا مسئلہ بن گیا ہے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو بچوں کو جو ہیں بیجتا ہوں باہر کوئی رکشہ دیکھتا ہوں رکشے بھی بیجتا ہوں کافی دیر سے معیز بھی آگا ٹرائی کر رہا تھا گاڑی سٹارٹ کرنے کی نہیں ہوئی پھر میں خود آیا میں نے خود آگے سٹارٹ کی ہے تو کافی دیر جو ہم سٹارٹ کرتا رہا ہوں سٹارٹ نہیں ہوئی تو بچوں کو پھر بیجتا ہوں آج رکشے پہ باہر ہے کیونکہ یہاں پہ مین روڈی ہے جو گزرتا ہے کافی تو پھر دیکھنے کو رکشہ رکھنا ہوں تو پھر بچوں کو پھر بیجتا ہوں رکشے پہ بچے لیڈ بھی کافی ہو گئے آج ویسے جی بچوں کو بیجتے ہیں میں نے رکشے پہ ہی تو اپنے گار آیا تھا تو لبنا بھی بیٹھی ہوئی ہے گاڑی میں دیکھ رہی تک کیا مسلم آیا گاڑی کو چیک کرو ہوں گا کہ کیا مسئلہ کیا بناتا ہے اسے کیونکہ چانہ پھر کبھی مسئلہ بن جائے تو بچوں کو سکول کا رائم بھی تھا گیٹ بھی ہو گئے تھے وہ تو دوبارہ پوچھوں گا کسی سے کیا مسئلہ تھا اور ایک دفعہ جائے نا وہ پراپر چیک کرواتا ہوں اس کو بارش جی یہاں پہ ہو گئی ہے سٹارٹ اور باغ دور لگی ہے جلدی باغ میں اوپر آیا ہوں اوپر آیا کپڑے وغیرہ کچھ باہر تھے وہ اندر کھی ہیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی باہر چار پئی تھے باہر وہ جلدی سنتے دیکھ رہے ہیں آپ سانس جائے وہ پھولا ہے میرا اور بال جانا بھی تک میں نے واش نہیں کیا ابھی میں نے واش کرنے ہیں بال آج باش کرنے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹائم نہیں تھا تھوڑا مل رہا تو اب تھوڑے تک بعد باش کرنے گا وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو ابھی تو میں ابھی تو اوپر آیا تھا یہ جنرلہ کے اوپر یہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں تھا یہ بھی میں نے ٹھیک ہی ہے اب نیچے جاتا ہوں دوبارہ گاڑی جی نکالی تھی میں نے باہر بچوں کو سکول سے جھوٹی ہوئی تو میں نے کہا لینے جاتا ہوں گاڑی تو بہتر ہو گیا لیکن وہ باہر جیسے کھڑی تھی کیونکہ اس کا گئر کام نہیں کر رہا بیک گئر صرف کام کر رہا تھا باہر نکل گیا اس کے بعد میں گئر لگانے کے بہت کوشش ہی کیا لیکن اس کا کوئی بھی بات میں گئر کام نہیں کیا تو باہر ہی کھڑی ہے تب صحیح ہے بائک کھڑی ہے بائک میں لینے گیا تھا بچوں کو آج بائک کا بھی تھوڑا سا ایشو بنایا تھا ابھی میں نے سیٹ کروایا تو بائک پہ ہی آج بچوں کو لے کے آئے ہوں بچوں کو بچوں کو سکول سے لے کے آنا بہت مشکل ہو جانا تھا بائک پہ گاڑی پہ تو یہ ہے کہ اندر بندہ کمر ہو جاتا ہے اندر شیشے بگیرہ باند ہوتے ہیں سارا کچھ اوپر ساتھ بگیرہ سارا کچھ ہے لیکن جب بائک پہ لے کے آنا تو بائک پہ بارش میں جانا بہت مشکل ہو جانا تھا بچوں نے بے بیکنے میں آنا تھا جانا پہنے پہنے ہوئی تھی ان کے یونی فارم خراب ہونے تھے ان کی بکس بغیرہ ان کے بیگ میں وہ ہو سکتا ہے گیری ہو جاتی تو بارش میں نکلنا میں مشکل ہونا تھا پتہ نہیں بچے ہو سکتے لیٹ ہو جائے سکول میں اگر زیادہ تیز بارش ہوتی تو لیکن شکر بارش رکھ گئی تھی اور ہم نے تو آج سوچا تھا کہ بارش اگر ہوتی ہے ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو آپ لوگ ساتھ ہم پکوڑوں کے ریسپی شیئر کریں گے لیکن یہ ہے کہ اب پکوڑوں کے پھر کبھی ریسپی شیئر ہو جائے گی لیکن دوسرے چینل پر آج اپنے موگ پراتھے ریسپی شیئر کریں گے تو وہ لازم ہی آپ نے جا کے وہاں پہ دیکھنی ہے ضرور دیکھئے کہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہوئی ہے اس کو لیکھ آپ اسی چینل کی ڈسکرپشن میں بھی لگا دیں گے اور پھال جائے وہ بھی رواز کریں گے موسم اب ٹھیک ہو گیا ہے یعنی کہ نہ دوب ہے اب اور نہ ہی بارش ہے درمیانوں سے موسم ہو گیا ہے اگر دوب نہیں کلتی تو ہم نے آج مارٹیں کھانے تھے اور اگر تھڑا زیادہ موسم ہوتا تو پکوڑیں لکھ رہی ہیں کب دونوں چیزیں نہیں ہیں آپ درمیانوں سے کوئی چیز بسائیڈ کریں گے اگر کل چینل پر کئی کی ویڈیو بھی آ رہی ہے اگر کل چینل پر کئی کی ویڈیو بھی آ رہی ہے اس کے لیے ہم نے اپنے سپیچر کےک ارمے تیار کرنے اور اس کی ریسپی وہ بھی آپ کے دوسرے چینل پر آپ لوگوں کو شیئر کریں گے تو وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا اچھا جی اب وہ نظر آیا باز وہ تو میں نے واش کر لی ہیں اور ساتھ میں یہ مانایا ہے ماسک جو کہ باز واش کرنے کے بعد لگانا تھا اور اب یہ لگاؤں گا یہ لگا کے تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا اس کے باز واش کرنے پھر جو ایران کا ریزلٹ نکلے گا کیونکہ تین دن سے کیمیکل بالوں کے اندر ہی تھا جب واش کرتے ہیں بالوں کے بعد جو ایران کیمیکل نکل آتے ہیں تو فائنل زلج یہ ہے وہ بھی یہ آنا ہوتے ہیں تو یہ بھی ماسک میں اپلائی کرتا ہوں اپلائی کرنے کے بعد 10 منٹ کے لیے چھوڑنا ہے اس کے بعد جو ایران آپ کو ریزلٹ بتاتے ہیں فائنل زلج کے جی تو ماسک جو ایران وہ میں نے اپلائی کر لیا اگر پہ تھوڑی دیر تک جو ایران آپ کو فائنل ریزلٹ بتاتے ہیں آپ نے ہمارے دوسرے چینل پر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے وہاں پہ بھی جو ایران آپ جلدی سے سبسکرائب کریں ہمیں اور جنہوں نے سبسکرائب کر لیا وہ بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ ان کو ہماری جہاں آنے والی جو نیو ویڈیوز کو نوٹفیکشن بہت سان نہیں مل سکیں اچھا جی بال جو ایران میں نے واش کر لیا اور بالوں کا فائنل ریزلٹ جو ایران نکل آیا ہے دیکھیں آپ جو ایران ماشاءاللہ کافی سلکی بال ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو بالوں کا فائنل ریزلٹ کیسا لگا ہے یہ تین دن بعد بہتر گھنٹے میں مانگتے ہیں تقریباً تین دن تو بہتر گھنٹے جو بنتے ہیں لیکن یہ بہتر گھنٹے جو بنتے ہیں بہتر گھنٹے بعد بہتر گھنٹے میں باہر واش کرنے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بالوں میں سے کیمیکل نکلتا ہے اور بالوں کا شیپ بنتی ہے اور مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے جو بار میں ریپیلے سے بہت اچھی میری شیپ آگئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سلکی سمود سے بار ہو گئے ہیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور ہمارے دوسرے چینل کو بھی لازمی سپورٹ کیجئے گا اس کا بار بار آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ لبنہ جنب بہت زیادہ محنت کر رہی ہے اس پر ریسپیز بنا رہی ہے اس پر محنت بھی بہت ہوتا ہے تو اس لیے اس چینل کو آپ نے اس چینل سے بھی زیادہ سپورٹ کرنا ہے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد ملے گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس